اسلام علیکم ناظرین آج جمعہ تلمبارک ہے 25 فروری 2022 رجب المرجب 1443 حجری سری نگر سے شائع ہونے والے اردو روزنمہ اخبارات کی سرکھیان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات روزنمہ تعمیل ارشاد سے جمہو کشمیر سے متعلق حد بندی کمیشن کی نئی دہلی میں اہم میٹنگ اسوسیئٹ ارکان کی کچھ تجاویز قبول راجوری پنچ کو انتناک پارلمانی نشست کے ساتھ زم کرنے کی تجویز واپس لیے جانے کا امکان روس کا یوکرین پر تین سمت سے حملہ دفاعی اصح سے تباہ کرنے کا دعویٰ مرکزی ائرپورٹ کے قریب دماغے یوکرین میں مارشاللہ نافذ اب تک متعدد اموات یوکرین کا جوابی کاروائی میں پچاس روسی فوجی اور چھے روسی تیارے تباہ کرنے کا دعویٰ جمہو کشمیر کے ایک سو اسی سے دو سو طلبہ یوکرین میں فز گئے واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مرکزی وزارت خارجہ رابطے میں حکومت ہندوستانی طلبہ کی واپسی کے لیے کوشہ مرکز سلامتی امور کی کابینی میٹنگ کا اجلاس دن بھر موسم خوشک مگر عبرالود رات کئے وارشیں وادی کا بیرن دنیا کے ساتھ فضائی و زمینی رابطہ بحال شہر ادہاد کی سڑکیں زیر آپ اکثر علاقوں میں بجلی سپلائے میں بہتری کہیں کہیں منقطع شبانہ درجہ حرارت میں بہتری واقعہ سرنگر میں 0.7 اور گلمرگ میں منفی 5.2 ڈیگری درج مرگن ٹاپ پر لابتہ ہوئے چھے افراد کی تلاش جاری ڈپٹک کمیشٹر کی ہدایت پر دو ریسکیو ٹی میں تشکیل ہیلیکاپٹر خدمات بھی حاصل آر ایس پورا سیکٹر میں بین لقامی سرحد پر مشتبہ ڈرون کی سرگرمی آر ایس پورا جمعوں میں باری مقدار میں اسلاح و غولہ بارود برامت کرنے کا دعوی فوج بحریہ اور فضائیہ کو مشترکہ نیٹ وک پر کام کرنا ہوگا خلائی شعبے میں چین کا نیا چیلنج درپیش ائر چیف تربیت کی طریقے جدید لچکدار موافق مربوط اور جامع ہونے چاہیے آر کے گوہل ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ تائینات شالین کابرا فائنانشل کمیشنر شالین کابرا فائنانشل کمیشنر روینیو چار دیگر افسران کے بھی تبادلے تقرریاں اور اب روزمہ چٹان سے لگئی چند سرخیاں یوکرین صورتحال پر موڈی ایکشن میں وزیراعظم نے کی روسی صدر پوٹن کے ساتھ بات آلہ ستھی میٹنگ میں فضائیہ کے ذریعے ہوای جہاز اٹھانے پر بات چیت بادامی باغ چھاؤنی میں شیٹ گرنے سے فوجی کی موت پولیس نے بڑھگام اور باراملہ میں تین سرگرم جنگجو اور ایک آنتکار کو حراست میں لینے کا کیا دعویہ اور جمہو کشمیر میں پچھتر نئے کوئیڈ کیس کوئی امواد نہیں اور اب روزمہ آفتاب سے چند بلن قومی سرخیاں روس کا یوکرین پر میزائل حملہ دفاعی احساسے تباہ کرنے کا دعویہ یوکرین میں مارشلالہ نافذ روس کی فوجی مہم کا جواب دیں گے امواد اور تباہی کے لیے صرف روس ذمہ دار امریکی صدر کا انتباہ نتائج صرف یوکرین کے لیے نہیں روسی فیڈریشن کے لیے بھی علمناک اقوام متحدہ نے نتائج تباہ کن ہونے کا انتباہ کیا روس سے فوج واپس بلانے کی اپیل یورپی یونین نے روس کے وزیر دفاع اور فوجی سرورہ پر پابندی آہد کر دی یورپی یونین کا یوکرین سے شہریوں کو نکالنے کا اعلان یوکرین کو امداد کی فرامی کے اختیار پر بھی گور کرے گی روسی فوجی آپریشن کے بعد سٹاک مارکٹ میں مندی تیل درامت کرنے والے ممالک کو اندھن کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہزاروں ہندوستانی طلبہ یوکرین میں فنس گئے ان کی واپسی کا انتظار ائر انڈیا کی پرواز فضائی حدود بند ہونے کے بعد واپس یوکرین انٹرنیشل ائر لائنز کے خصوصی پرواز صرف ایک سو بیاسی ہندوستانیوں کے ساتھ دلی پہنچ گئی اور اب ممبئی اردو نیوز سے چند سرکھیاں کسانوں کو کچل دینے والے کے باپ سے بی جے پی استفاہ طلب کرے نواب ملکی گرفتاری پر مرکز کے خلاف مہا بکاس اگاڑی کا احتجاج شیو سینہ کانگریس اور ان سی پی رہنماؤں کا شدید ردعمل مہارا شربر میں احتجاج جاری روس کا یوکرین پر حملہ سو سے زائد ہلاکتیں ہر طرف افراطفری ائرپورٹس بند مارشل لا نافذ یوکرینی سفیر کا مودی سے مداخلت کے اپیل ہندوستانی حکومت اٹھرہ ہزار سے زائد شہریوں کو واپس لانے کے لئے سرکرم یوکرین پر روس کا حملہ عالمی رہنماؤں کا شدید ردعمل روس کے بلا اشتعال حملے پر جوابی کاروائی کی دم کی مغرب نے روس کی جائز مطالبات کو نظرانداز کیا پوتن کے ترکی صدر عجب طیب اردغان سے ٹیلی فون پر بات چیت نور مقدم قتل کے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی والد زاکر جعفر اور والدہ اسمت آدم جی کو عدالت نے بری کر دیا اور اب روزمہ سرنگر ٹائمز سے آج کا کارٹون تو سامین یہ تھی ہماری آج کی سرکھیاں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ